اسلام علیکم جی یہ ہیں عرباز صاحب جو چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کر چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر اتنا کمال کا بزنس کر رہے ہیں ان صاحب کا کہنا ہے کہ میرے پیچھے آپ کو یہ جو لکڑی کا دروازہ نظر آ رہا ہے کہ چھوٹا ساتھ دو کمروں کا گھر نظر آ رہا ہے اسی گھر میں پہلے میں رہائش پذیر تھا اسی گھر میں میں نے بزنس ٹارٹ کیا اور ایک کمرے کے بزنس سے اس قدر میں نے پیسے کمائے اس قدر کمائی کی کہ اب یہ میرا کیمرہ میں نے گھر آپ کو دکھائ وہ مصری کام کر رہے ہیں ساتھ میں یہ گھر بن رہے یہ گھر انہوں نے اسی کمائی سے یہ اپنا نیا گھر بھی تمیر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو میرا بھائی چاہتا ہے کہ تھوڑے سے پیسوں سے وہ بھی بزنس ٹارٹ کرے میں ان کی فری میں ہلپ کروں گا فری میں ان کو اپنے دردے دل رکھنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو فری میں اپنا راز بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے بھی یہ بزنس کرنا ہے جس طرح سے میں نے بزنس کیا جو ہڈلز میں نے دیکھی جو پریشانیاں میں نے دیکھی وہ آپ آپ کو نہیں اٹھانی پڑے گی اگر آپ کے پاس پچاس یا ساٹھ ہزار ہے پچاس ساٹھ ہزار روپے سے ہی آپ کو ایسا بزنس سٹارٹ کروا دیں گے کہ آپ مہانہ سترہ سیزار ایزیلی کمالیں گے یہ بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کا مال بھی میں سیل کروانے میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں عرباز بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اس چھوٹے سے گھر میں ہی بزنس آپ نے سٹارٹ کیوں کیا بزنس مین کی جو سوچ ہوتی ہے کہ میں بڑے بڑی فیٹرییاں بنا ہوں بڑے بڑے کارخانے بنا ہوں بڑی بڑی دکانے رنٹ پہ لے کے خوبصورہ ٹشن مشن کر کے بزنس کروں آپ چھوٹے سے کچھے مکاموں میں بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں بھائی سب سے پہلے تو آپ تھوڑے سے غلط سوچ رہے ہیں سب سے پہلے جو بزنس مین ہوتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے وہ کہتا ہے مٹی بھی سڑک پہ پڑی ہونا تو میں اس سے بھی پیسے کمالوں میں نے پیسے اس سے کیسے کمالے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں بیلڈنگ کھڑی کرلوں اس میں لاکے اپنا مالچال نہیں ڈالوں اپنا کام نہیں کروں بس بیلڈنگ کھڑی کر کے ویلیات لے کے بیٹھا رہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاہ سے کچھی دیواریں دکھائیں ذرا کچھی دیواریں اور آپ دیکھ لیں بلکل پرانے وقت کی یہ حویلی بنی بھی ہے اور وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا یہ ہمارا گھر ہوا کرتا تھا کبھی اللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ابھی ہمارا یہ گھر ہے اور ساتھ وہ بیلڈنگ الگ سے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اپنے والدین کے لیے بنایا وہ ساتھ اپنے لیے الگ ایک اور بنا رہا ہوں الحمدللہ میں نے اسی کام سے سٹارٹ کیا تھا اور اسی کام سے ہی کمارا ہوں بھئی آپ بھی کر سکتے ہیں صرف تھوڑی سی میند کی ضرورت ہے صرف تھوڑے سی پیسے آپ انویسٹ کریں اور اگر آپ کا کام نہ چلے تو آپ میرے میرے سے خریدہ ہو مال مجھے ڈبل قیمت پر سیل کر دیں ٹیک ہے آپ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آگے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو ڈبل تریپل فائدہ ہوگا آپ چلیں کام کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں جس طرح کہ آپ کو ہیلپ شایئے ہو تو میں آپ کو پروپر گائیڈ کروں گا آپ کو پروپر لے گئے اچھا رباز بھائی آپ تو جوان جہان ہیں آپ کو ٹرانسپورٹ کا ایشو بھی نہیں آتا مال کسی بلٹی کرنا سیل کرنا مارکٹ میں جانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کیا عورتیں بھی گھر میں بیٹھتی یہ کام کر سکتے ہیں میں بیٹھ کے ہی تھا بیک ورڈ علاقہ یہاں پہ میرے لیے لاہور جانا جا کے بلٹی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں اگر جو لوگ شہر میں بیٹھے ہیں وہ یہ کام کیسے نہیں کر سکتے یار وہ ڈبل سے تریپل پیسے کما سکتے ہیں اگر وہ اچھے طریقے سے کام لے کے چلے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ صرف میری دیکھیں میرا کاروبار سمجھے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ آپ نے سوچی ہوں گی تیل کی فیکٹریاں یہ وہ بہت دیکھا ہوگا آپ نے لیکن یہ اس سے بھی آسان اور بالکل تھوڑی سی انویسٹمنٹ پر سٹارٹ ہونے والا کام ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیر پا چلے گا کہ وہ سیزنل ہی ہے بس یہ بتاتیں پھر ہم آپ کی فیکٹری کے اندر چلے ہیں بھائی یہ بارہ مہینے چلے والا کام ہے اس پہ آپ صرف مینت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ منسلی کیا اس میں سے ان کر رہے ہیں اور کیا چیز آ کتنا مال آپ تیار کر رہے ہیں آپ کا گھر بیٹھے لوگ آئیں گے آکے آپ سے خرید کے آپ کے مال لے کے جائیں گے ٹھیک ہے بارہ مہینے چلے گا بارہ مہینے چلے گا اگر نہیں چلے گا وہ مجھے بارہ مہینے سیل کرتے رہے گا آپ خرید دیں گے بھی میں خریدنے کو تیار ہوں چلے وہ سو ہم چلتے ہیں ان کے بزنس سائٹ اپ کے اندر چلیں چلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آجیں یہ آپ کا پہلے گھر تھا جی بھائی یہ ہمارا پہلے گھر تھا یہ دکھا ہے تو ابھی دیکھیں لکڑی کا دروازہ لگاوا تھا بلکل کنگلے والے حال تھے یہ بھی دکھا ہے ایک دوبارہ سے یہ انہوں نے گھر یہ تکلی کیا یہ دیکھیں بارہ رہا ہے ابھی ساتھ ایک اور بارہ رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے میں نے یہاں سے کمایا اور یہاں سے میں آپ کو بکھاتا ہوں آپ کی ایج کتنی ہے سر بھائی میں ابھی چوبیس سال کا ہوں چوبیس سال مجھ سے بھی چھوٹے ہیں میں ستائیس سال ہوں چوبیس سال کا چوبیس سال میں مجھ سے پہلے نے گھر بنا لیا ہے الحمدللہ بھائی صرف محنت پہ depend کرتا ہے کہ آپ اگر محنت کریں تو آپ کا کاروبار انشاءاللہ چلے گا تو بہت زور و شور سے چلے گا صرف آپ کی محنت پہ depend کرتا ہے اور اس میں نہ چلے مالی بات کوئی نہیں ہے تو اگر نہیں چلے گا تو آپ کی نیت پہ depend کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے میرے دوستوں کو بتائیے کہ یہ جو آپ کا گھر ہے شہر سے کتنی دور ہے بھائی یہ تقریبا لاہور سے پنتالیس سے پچاس کلو میٹر دور ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے مال تیار کر کے آگے بھیجنا ہوتا ہے میرے کشمائز کا آرڈر ہوتے ہیں میں نے وہاں پہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو آپ کو تو گاڑی بھی مشکل سے ملتی ہے بہت مشکل سے ملتی ہے یہاں سے آپ میرے پاس آئے ہیں تو آپ کتنا تنگ ہوئے میں دو گھنٹے لگا کے ہوں دو گھنٹے آپ لاہور سے یہاں پہ لگا کے آئے ہیں جو لوگ شہر میں رہ رہے ہیں وہ کیسے نہیں کر سکتے یہ کام وہ تو سب کچھ ان کے گذرواز ہے کیا گیا چلیں آجیں کچھ دیوارے ہیں سب کچھ کچھا پرانے وقت کا یہ سمان پڑھا رہا ہے دوستو یہاں میں بیٹھ گئے یہ بندہ میں حیران ہوں یہ موٹیویشن سٹوری آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں لوگ شہر میں بیٹھ کے بڑی بڑی فیٹرییں بناتے ہیں بڑے بڑے پلانٹ لگاتے ہیں بزنس کرتے ہیں خوبصورتی وہ دیکھیں بندہ کچھ دیوارے آپ دیکھیں یہاں پرانہ سمان پڑھا یہ ہمارا گھر ہوا کرتا تھا تو آپ دیکھ لیں میں نے یہاں سے کام سٹارٹ کیا میں نے ہر چیز کو منیج کرتے ہوئے میں نے بلڈنگ پہ میں نے کاروبار کے جو سیٹ اپ بنانے پہ پیسہ نہیں لگایا میں نے صرف یہ دیکھا کہ میں نے یہ چیزیں چیزیں لینی ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں یہاں سے مجھے فائدہ ہونے والا ہے چلیں بھائی آسم بھائی میں آپ کو آگے دکھا تھا چلیں آجیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سے بھائی جن یہ ہمارا سیٹ اپ ہے اور آپ خوبصورتی چیک کر لیں جانوروں کی یہ ایک ایسا ماشاءاللہ سے ایسی نسلیں ہیں جن کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ کبھی پوری بھی نہیں ہو سکتی تو آپ ان پہ کام کریں تو چلیں میں آپ کو ایکے کر کے آپ یہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں بریٹس کے حوالے سے بتاتا ہوں ان کی فیزیبیلٹی دکھاتا ہوں پھر اس خود بتائیے گا مجھے کہ آپ کے اس سے فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ نے پنجرہ بنایا ہے یہ لکڑی کا ٹوٹل بھائی جن یہ لکڑی کا ہے ٹوٹل آپ دیکھ رہے ہیں میں گاؤں میں رہنے والا ہوں یہ لکڑی ہمارے گھر کی تھی صرف جالی میں نے کری دیا اور میں نے مصری لگا کے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اس سے بنوانا ہے دیکھیں تھوڑا اوپر ہے کوئی نیسے ہے میں نے یہ نہیں دیکھا یہ آرہی بھی پڑی ہوئی ہے دیکھیں یہ سارا کچھ میں نے خود یہ دیکھ یہ انچی ٹیپ ہے تو ہر چیز پڑی ہوئی ہے میں نے یہاں سے خود یہ آئے کے کر کے میں نے ذاتیں ذائق اپنی لگائی ہیں اس پر تو میں نے محنت کر کے یہاں تک پہنچا اور یہاں سے اپنا سیٹ اپ تیار کیا ہے اللہ کا کرمہ ہے پیسے آ رہے ہیں کچھ کما رہا ہوں تو یہ کر رہا ہوں ابھی تک بیٹھے ہیں اگر مجھے یہاں سے کچھ نہ ملے تو میں گھر کیسے بنا رہا ہوں میرے پاس ادنی کہاں سے آئے گی میرے پاس یہ جانور کیوں رکھنے کا فائدہ کیا اگر کچھ نہیں آئے گا اچھا ارمان بھائی سٹیپ بل سٹیپ میرے دوستوں کو پتائیے یہ ان بریڈز کا نام کیا ہے ان مرگیوں کو کہتے گیا کیا کہ کے محاطب کرتے ہیں بھائی یہ بلو ہیوی بف ہیں پینسی مرگیوں میں آتے ہیں پینسی بریڈز میں آتے ہیں اور اتنی زیادہ بلو کلر کی ڈیمانڈ ہے اور اب ماشاء اللہ سے ان کے سائز ان کی پروپر آپ لیسنگ گرہ شیئر کر لیں اور بلو ہیوی بف اور بھی لوگوں کے پاس ہوں گے لیکن اس طرح جس اوپر ایک پرسنٹ بھی شیئر نہ ہو کسی کے پاس بھی اس طرح کے کوالٹیکہ نہیں ہے اور آپ مارکٹ سے جا کے سرچ کر لیں اس کا بریڈر یہ دو مرگیاں مرگا کتنے کا مل جائے بھئی یہ تقریباً آپ کو پچیس ہزار تک آپ کو یہ ون پلس تھری کا سیٹ مل جاتا ہے لیکن ملے گا ہی نہیں اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو خود اپنا تیار کرنا پڑے گا آپ کو ملے گا اگر ملے گا تو وہ کوالٹی میں تھوڑا ہلکا ہوگا کیونکہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے چیسو کا جا رہا ہے تو آپ کو اس کے پیسے آ رہے ہیں جس بندے نے سیل کرنا ہے اس کے اگر نہیں کچھ آ رہا تو ہی اس نے سیل کرنا ہے آپ اپنی مارکیس سے جا کے سرچ کر لیں آپ کو کبھی بھی اس طرح کا بریڈر ملے گا نہیں ملے گا اس کا چوزہ آپ کتنے کا سیل کر رہے ہیں میں تقریباً اس کا چوزہ مکس اگر کوئی بندہ لے رہا ہے تو پانسو کے ساب اگر کوئی اکیلہ لینا چاہے تو ہزار پیر تک کا بھی سیل ہوتا ہے اس کے نیچے یہ کونسی بریڈر آگئے یہ بھائی جان وائٹ ہیوی بف ہے نیچے آپ ماشیلا سے ان کا سائز چیک کر لیں بہت ہی زیادہ ہیوی سائز میں ہے تو بھائی کو کہتا ہوں نیچے سے ماشیلا دکھائیں ان کو اچھے سے تو یہ بہت زیادہ ہیوی سائز میں ہے اور ان کی بلکل ویسی ہی ڈیمانڈ ہے اور آپ مارکٹ سے جا کے کہیں بھی بھی لکھ کے اپنے سوشل میڈیا یا جہاں سے بھی آپ جانوے خریدتے ہیں کرتے ہیں لکھ کے چیک کر لیں کہ وائٹ ہیوی بف بریڈر چاہیے آپ کو نہیں ملے گا کبھی بھی نہیں ملے گا آپ آگے چلک لیں حسنیان بھائی یہ اس کو کہتے ہیں بلیک پولش وائٹ ہیڈ میں اور اس کی خاصیت اس کا وائٹ ہیڈ ہے ماشیلا سے اور آپ پروپر ان کا وائٹ ہیڈ دیکھ لیں ابھی کٹنگ کی ہوئی آگے سے ٹھیک ہے تو بھائی سے کہیں گے ماشیلا سے پروپر ان کا وائٹ ہیڈ آگے میل ہے تو اس کا بھی آپ چیک کر لیں تو یہ اس کی مین خاصیت اس کا وائٹ ہیڈ ہوتا ہے تو اس کا بھی سیم چودہ آپ کو فائی فنڈر پر پیس کے حساب سے مل جائے گا اچھا آپ یہ جو بزنس کر رہے ہیں یہ اس کا انڈ بھی یوز کیا ہے ہمیں اس کا انڈہ دے دو چوزے تو برحال بھائی نہیں جا سکتا لیکن اگ اس کے اچپورٹ ہوتے ہیں پاکستان سے ٹھیک ہے یہ کونسی نیچے کونسی بریڈہ یہ وائٹ ہیو بف آپ کو دکھا چکا ہوں نیکسٹ آپ چیک کریں یہ ہے یوکو ہامالار سائز ماشا اللہ سے بہت ہی خوبصورت کونسی ملک کی بریڈہ جی یہ بہت زیادہ امپورٹن بریڈ ہے برحال بیلجیم سے امپورٹ ہو کے آرہے ہیں ٹھیک ہے تو اناگا دوری سیم اس میں سے ہوتا ہے وہ بھی ایسی ہی بریڈ ہوتی ہے اس میں لانگ ٹیل کا دکھا جاتا ہے اور سیم یہ بھی ویسی ہے اس کی مین خاصیت اس کی لانگ ٹیل ہوتی ہے ٹھیک تو ماشا اللہ سے آپ چیک کریں ایکٹرا لانگ ٹیل ہوتی ہے ابھی یہ موڈ پر ہے اور اس نے ماشا اللہ ٹیل نکالا کیوں گئی یہ اوپر کونس ہے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ وائٹ سلکیز ہیں ماشا اللہ سے ٹھیک ہے وائٹ وائٹ سلکیز سلکی وائٹ سلکی یہ ایک ایسا کلر ہے کہ بھائی دو دار بیس سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں صرف اس پہ ٹھیک ہے تو آپ ماشا اللہ اس کی ڈیمانڈ چیک لیسنگ اور اس کے آپ پروپر فلاور ہو گیا چیک کر رہے ہیں اب یہ کٹنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے دو دار بیس سے کام کر رہا ہوں ابھی تک میرے پاس ایک بھی چوزہ اس کا نہیں پڑا ہوا یہ اوپر کونس ہے یہ سلور لیسٹ پولیش ہے نیچے نیچے وائٹ پولیش ہے فیورس میں یہ دیکھائیں جی انہوں نے انڈے رکھے ہوئے ہیں ماشا اللہ اور یہ دیکھیں مزے کی چیز یہ چھوٹی چی مرگی ہے اور اس نے چوزے اپنے نیچے نکال لے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ سے بلکل ایسے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ گولڈن سبرائٹ بریڈ کا نام ہے اور اس نے اپنے چوزے دس انڈے کے اس میں سے نو بچے سے ہیج کی ہیں دس میں سے نو بچے سے یہ دیکھیں یہ اوپر آپ نے کیا لکھا ہے یہ و بی لکھا ہے مطلب وائٹ باف ہے یعنی کٹھے انڈے لگاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کس کا انڈا ہے کون سی بریڈ کا انڈا ہے اس میں کسمرز کچھ ایگ کی ڈیوانڈ کرتے ہیں حالانکہ ہم ایگ دیتے نہیں ہیں کسمرز کو چوزہ مالا پورا نہیں ہو رہا ہوتا اب آپ دیکھیں ماشا اللہ سے یہ ایگ لگے میں نیچے آپ دیکھنے کا رات کو مالا یہ ہے اور بہت ہی ایکٹیو چوزہ ہے کسی بھی بھائی کو اس نے بچائیے ہو تو بکنگ کے علاوہ جو پیسیز بچیں گے انشاء اللہ آپ کو وہ مل جائیں گے تو ماشا اللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی انداز میں ہم نے اس کو کام کو چھرانے کی کوئشش دیا یہ ہمارا بروڈر ہے یہ بروڈر کس لیے ہوتا ہے یہ بروڈر بچوں کو بروڈنگ کے لیے استعمال کیا رہا تھا گرمیش بچوں کو دینے کے لیے اور ان کی زیادہ کیئر کے لیے تو بھائی اس میں میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں اس کا استعمال کر رہا ہوں ادر وائز آپ اپنے گھر میں ہلکا سا بلپ ڈبے میں لگا کے اس میں بھی بچے پال سکتے ہیں آجا لاسٹ میں اس کی فیزیبیلیٹی پہ بات کریں گے کتنے سے کم سے کم یہ سٹارٹ کر لیں پچاس ہزار سے ہو جائے گا آپ کم سے کم اگر پچاس ہزار بھی لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اس میں آپ کو اچھا آپ ہیوی بفت پہ کام کر لیں آپ اس کے ایک اگر بیس ہزار پچاس ہزار کا کوئی سیٹ میر رہا ہے آپ ایک سیٹ لگا لیں اور اس کے ساتھ آپ اگر بچے ہیچ کروا کے سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا انکیو بیٹر چھوٹا سا لے لیں تو آپ اگر چاہیں تو انڈے بھی سیل کر سکتے ہیں آپ کا بچہ اگر ایسے بھی آپ سیل کریں گے کہ کسی شہر میں رہ رہے ہیں تو آپ کا فائی پھنڈ پلاس میں ہی بچہ سیل ہو اگر کہیں پر بھی اس کو آن لائن نہیں کرنا آتا کہیں پر نہیں ہوتا وہ فینسی مرگیوں کی جو دکانے ہوتی ہیں پرندوں کی توتوں کی وہاں پر ہو جائے گا بھائی اتنی زیادہ پرندوں والی ڈیمار کرتے ہیں کہ آئے دن مجھے کشمل کالے کر یار ہم بڑ شاپ چلا رہے ہیں ہمیں آپ سے سارا چوزہ چاہیے جتنا چوزہ آ رہے ہیں سارا آپ ہمیں دے دیں آپ اگر فائف انڈر کا سیل کریں آپ پچاس رفیہ پر پھر اس کم کر لیں جتنا ہوگا ہم گھر آ کے آپ سے اٹھا لیں گے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے مجھے یہ بتائیں دوستو یہ تھا جی ارباز صاحب دیکھیں کتنا پیارا سا میں نے سیٹ اپ بنایا کہ گھر کی ذرا چھات دکھا دیں وہ کچھے بالوں کی چھات کاننے پڑے ہوئے ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی انہوں نے بڑا سا وہ کانکریٹ کے ساتھ کوئی لینٹر نہیں ڈالا کچھ نہیں کیا یہ پرانے گھر کہ کمرہ ان کا خالی تھا یہیں پر یہ پہلے رہتے ہوتے تھے ان کا کہنا ہے کہ سو خالی دیکھ کے میں نے یہاں پر یہ بزنس ڈارٹ کیا اور الحمدللہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ساتھ والا گھر جو تمیر ہو رہا ہے تیار ہو رہا ہے وہ انہی پرندوں کی کمائی سے میں کر رہا ہوں بتائیں گے سمجھیں گے مناسب کے کتنا موصلی کتنا آپ نے اس بزنس سے منتلی کمائے زیادہ اگر میں میند کر لو تو میں دو لاکھ پلاس بھی جلا جاتا ہوں تو اگر آپ ہلکے پھلکے میں لے لیں تو تقریباً ون لیک تو آتا ہی آتا ہے اس سے کم کبھی نہیں آپ خود حساب لگا رہے ہیں اگر مجھے تین سے چار فیمیلز ہیں وہ انڈا دے رہی ہیں آپ کو دیلی تین آ رہے ہیں تو میرے پاس تکریب دس موٹیشن ہے تیس انڈے دیلی کے آ رہے ہیں تو آپ پھائیف انڈا پر چک لگا لیں تو آپ کے ٹونٹی چکس نکر رہے ہیں دس انڈے کہ لیں خراب ہو گیا حالانکہ اسکنڈا خراب نہیں ہوتا تو دس انڈے آپ کے خراب ہو گیا بیس بچے نکلے تو آپ حساب لگا لیں کہ آپ کے دیلی کے کتنے بچے ہو گئے ٹونٹی چکس ہیں پھائیف انڈر کے ایک چوزہ ہے تو آپ حساب کر لیں دس ہزار پیٹ گھاڑی کا آپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے زیادہ اگر آپ ساتھ ساتھ اور بیٹس ایڈ کریں زیادہ انڈے آئیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے بھئی آپ اس پہ کام کریں اگر آپ اپنا گھر چلانا چاہیں جو میں نے تو عورتیں بھی گھر میں یہ بہت زیادہ اچھے طریقے لوگوں کے کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اگر وہ بزنس ٹارٹ کر لیتے ہیں وہ رنو آپ سے چوزہ لے لیتے ہیں وہ کام مرگیاں لے کے شروع کر لیتے ہیں آپ کیا ہیلپ ہیلپ بھی کریں گے کوئی ان کا ساتھ چلائیں گے ان سے خریدیں گے ان کے بکوائیں گے جی بلکل بھائی اگر کوئی چوزہ ہم سے لے یا کسی سے بھی لے لے بھائی ہم اس کا چوزہ سیل بھی کروا دیں گے اگر وہ بریڈر تیار کر رہے تو مو مانگی قیمت پر ہم بریڈر خرید بھی لیتے ہیں بریڈر ملتا ہی انہیں کہنا ہے اگر آپ کے پاس بریڈر پڑے ہوئے یا تیار شدہ مجھے دے دیں کیونکہ بریڈر کی دیمانڈ جاری سی بات ہے جس کا بکر ہے وہ کبھی نہیں اپنا بریڈر تو نہیں بیچے گا وہ دوستو فاصل ہی بیچے گا بلکل میرا نمبر بھی چاہ رہا ہے اس ساتھ میرا یوٹیوب چینل ہے کی ایس ڈی فارم کے نام سے آپ وہاں پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ نیچے ہمارا لنک شیئر کر رہے تو وہاں پہ آپ کو پروپر طریقہ چودے پالنے کا بریڈر سے زیادہ انڈر لینے کا سنبھال کا ہر چیز آپ کو اس میں پروپر بتائی جائے گی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کو چکس کریٹس وغیرہ وہاں پہ چکس کی ڈیلی اپلوڈ ہوتی ہے ویڈیوز تو آپ کو اس حساب سے انفرمیشن ملتی رہے گی آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں گے نیچے نمبر بھائی کو میں دے دیتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اور اچھے چھے کاموں میں مصروف رہے گے آسلام